اور پھر میں نے عرصیا کہ جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں کو حقیقتاً تکوینی سطح پر تکوینی تخلیقی سطح پر وجودی سطح پر پروان چڑھانا کس کا کام ہے حق سبحانہ وتعالی کا وہ پروان چڑھاتا ہے اور وہ پروان چڑھاتا ہے تو کس طرح پروان چڑھاتا ہے کہ گلاب کی پتنیاں نہ ہو مگر خوشبو محفوظ رہ جائے یعنی انسان کا جسم نہ ہو مگر انسان کی روح زندہ اور فعال رہے جملہ یاد رکھیے گا آج شاید اس سے پہلے کبھی میں نے اس طریقے سے اس حقیقت کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے یہ یاد رکھیے گا یہ جو عام طور پر برزخ 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 کے حالات لوگ بتاتے رہتے ہیں اور ڈراتے رہتے ہیں یہ عجیب و غریب بیان ہے میں اس وقت اس بیان پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا اگر انسان مکمل طور پر مکمل طور پر مکمل طور پر شریعت پر عمل کرے رضاِ حق کے لئے اس کا جسم نہ ہو اس کی روح جسم سے جدا ہو جائیں عمرِ الٰہی سے تب بھی اس کی روح فعال رہتی ہے جو اس کی روح چاہتی ہے وہ انجام پاتے رہتے ہیں کام میں نے کیا عرض کیا گلاب کی پتیاں نہ ہو خات میں دفن ہو جائیں لیکن اگر اس کی روح محفوظ کر لی گئی ہے اس کا جوہر اس کا عطر محفوظ کر لیا گیا ہے تو اس کی خوشبو باقی رہتی ہے یہی معصوم جسموں کا ہے معصوم بظاہر دفن ہو جاتا ہے مگر اس کا کام اللہ نے اسے دیا ہے ہدایت کرنا تو اس کی ہدایت کا سفر جاری رہتا ہے اگر کسی کو اللہ نے دست خدا بنایا ہے تو فیزیکلی جا کے مدد کرنا شرط نہیں ہے جسم زیر قبر ہے علی کو پکارو علی مدد کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے اب مدد کرنے کے لئے بھئی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے ہاتھ سے گئے سمھالا پکڑا اٹھایا یہ مدد ہوئی کوئی گرتا ہوا ہو انسان تو آپ اسے دوڑ کے پکڑتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لیکن جس نے سفر کمال تے کیا ہو اور خدا نے اسے سفر کمال تے کر آیا ہو یہ تو مثال دے رہا ہوں نا یہاں بھی ان معصومین کی مدد کا حق ادا کہاں ہو سکتا ہے یہ تو مثال ہے عام انسان کی کے پیدا ہوئے اور پھر سفر کمال تے کیا عام بچہ زبان موں میں لے کے پیدا ہوتا ہے مگر بول نہیں سکتا پہچان اسی یہ ہے جس کو اللہ نے سفر کمال کے ذروع بالا پر پہتا ہی کیا ہو کہ وہ پیدا ہوتے ہی جیسے ہی رحل نبوت پہ آتا ہے تو پیام الہی کو دہرانے لگتا ہے فلا بات پہت دیجئے محمد و آلیم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں پیدا ہوتے ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السرطہ جیسے ہی دست مبارک مصطفیٰ پر تشریف لائے تو آنکھیں کھولی ابھی میں نے مثال دی تھی بچہ پیدا ہوتا ہے باپ کو بھی نہیں پہچانتا بچہ پیدا ہوتا ہے سنتا نہیں سمجھتا نہیں جیسے ہی دست مبارک پر آئے آنکھیں کھولی مصطفیٰ کو پہچانا تب تو مصطفیٰ نے کہا کہ تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے تو میں اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کر رہا اس بچے نے پہچانا دیکھا بھی پہچانا بھی سنا بھی سمجھا بھی اور جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کر رہا ہوں ایسا کنفیقونی ارادہ تھا کہ قرآن زبانِ علی پر گویا ہو گیا سلامت پہدے محمد و حالی میں نے ابھی کہا تھا نا کہ مادے میں سایہ ہوتا ہے لیکن نور خالص پر جانا ہے ہم انہیں نوری کیوں کہتے ہیں ہم نوری اسی لیے کہتے ہیں جب یہ وقت ولادہ تھی کمال کے اس درجے پر ہوں تو پھر سورج بھی ان کے سائے کو ڈھونڈتا رہے تو سایا نہیں ملے گا فلاوات پہدے محمد و حالی